ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے سیکس ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہم آپ کے لیے بنا کے لائے ہیں کمپائل کیا ہے یہ اور ٹیبل آپ کانٹنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ڈریم ہائی اکیڈمی کی طرف سے خاص طور پر جو کہ سپیشل ریفرنس ہوگی اور جمو کشمیر میں جتنے بھی ایم سی کیوز یعنی جمو کشمیر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو پہلے بتانے والا ہوں جیسے کہ جیوگرافی جمو کشمیر سے ریلیٹڈ بیسک فیکٹس پروفائل آف جمو کشمیر جسٹرک پروفائل سے ریلیٹڈ اس کے بعد فیزیوگرافی آف جمو کشمیر سے ریلیٹڈ ہم آپ کو کشنرز دیں گے آگے کشنرز آنے والے ہیں اس کے بعد پھر ماؤنٹین رینجز پاسز اینڈ ریورس اس کے بعد لیکس، سپرنگس، کانالز گلیشورز، کلیمیٹ، نیسل پاکس وائیڈ وائیڈ لائف سینچوریز کلچر سے ریلیٹڈ فوکڈانس سے آرٹ سے ریلیٹڈ ٹورس، جسٹرنیشن سے ریلیٹڈ اور ایگری کلچر آف جمو کشمیر سے ریلیٹڈ ٹروپس سے ریلیٹڈ اور انڈسٹریز آف جمو کشمیر سے ریلیٹڈ اسے کمپائل کیا ہے یعنی میں نے کمپائلٹ بائی سجاد میر اور اس کے بعد پھر ساتھ دیا مجھے اس کو کمپائل کرنے میں آصف اقبال لون نے اب ہم کوششنز کی اور آتے ہیں جو کی مین فوکس ہے ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ان چھے سو ایم سی کیوز میں سے آپ کا ہر کوئی ایم سی کیو نکلنے کے چانسز ہیں ہر کوئی ایم سی کیو اور ہر کوئی ایکزیم جو کہ جے کیسز بھی لے گا یا کوئی اور ادارہ لے گا جمہ کشمیر میں یعنی جے کے پی ایسٹی کا اگر کوئی بھی ایکزیم ہوگا جو کہ جس میں جمہ کشمیر سے ریلیٹڈ سیلیبس ہوگا اس سیلیبس میں آپ جمہ کشمیر سے جو بھی کشنز پاؤگے سٹارٹ میں ہاں تھوڑے سے ایزی کشنز ہم نے لیے ہیں اور اس کے بعد پھر شروعات کے بعد آپ کو خود ڈیفیکلٹ کشنز دیکھنے کو ملیں گے اس لئے تاکہ سٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بنا رہے اور سٹوڈنٹس کو بھی پتا جلے کہ نہیں یہ کشنز ہمیں پتا ہے پہلا جو کشن نمبر ہے آپ سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر لیجے گا میں کوشش کروں گا کہ آج میکزیمم ایم سی کیوز ہو زیادہ ویڈیو لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے تیس چالیس منٹ کا پچاس منٹ کا وہ ویڈیو پھر دیکھا نہیں جاتا ہے ویڈیو اگر دس منٹ کا ہوگا کافی ہوتا ہے دس دس منٹ کے پانچ چی ویڈیوز اگر دیکھ لیا تو اس میں سارے ایم سی کیوز ہونے چاہیے یا جو جوریشن آپ منٹس ہوگی وہ دس منٹ تک ہوگی تو پہلا کوششن زیادہ ٹائم نہ لیتی ہوئے پہلا کوششن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں پہلا کوششن ہے which river flows سرود ہے کشمیر ویلی کشمیر ویلی میں کون سا river flow کرتا ہے یمنا river بلکل بھی نہیں گنگا river بلکل بھی نہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گنگا river کی جو origin ہے گنگوتری glasher سے ہے اور یہ اترا کھنٹ سے ہے اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ چناب river کی بات کی جا رہی ہے سابرمتی river کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کشمیر ویلی میں چناب river flow کرتا ہے next question یہ question جو حالی میں exam پوچھا گیا jkcb کا exam تھا شاید vlwo کا اس میں یہ question پوچھا گیا تھا i'm not sure but i heard that کہ یہ question already پوچھا گیا تھا which is the highest peak in jammu and kashmir jammu kashmir میں highest peak کون سی ہے ہم نے اس لیے easy questions options لائے ہیں جیسے کہ mount evres بلکل بھی نہیں یہ jammu kashmir کا part نہیں ہے کنچن جنگا یہ part نہیں ہے ننگا پربت اس کے بعد پھر gondwin austin تو اس کا جو صحیح آنسر ہے k2 یعنی gondwin austin is the highest peak in jammu and kashmir channel کو please and please subscribe کر لیجئے گا which famous lake is located in jammu and kashmir یعنی jammu kashmir میں ان میں سے کون سا lake located ہے famous lake کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ option میں آپ کو چلیے یہ یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہم سے لیکن ہم چاروں کی چاروں جیس نے بھی option سے ہم ان کو discuss کریں گے آپ کو یاد رہے گا کہ ڈل lake جو چاروں کی چاروں کی اوڈیشا میں پائے جاتا ہے یہ largest lagoon lake ہے largest lagoon lake ہے انڈیا میں اور second world میں ہے تو پہلا انڈیا میں رہے گا یہ second largest lake یہ ہے یعنی largest lake in انڈیا ہے largest lagoon lake میں بات کر رہا ہوں چلی lake کی اس کے بعد پھر ویمبیننڈ lake ویمبیننڈ lake آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ویمبیننڈ lake یہ کیرل میں ہے کیرل میں ہے یہ اور یہاں پہ ایک بوٹ ریس ہوتی ہے اور یاد رکھ لیجیے گا یہاں پہ نیرو ٹروفی بھی کھیلی جاتی ہے نیرو ٹروفی بوٹ ریس بھی ہوتی ہے یہ کیرل میں ہے which region of jammu and kashmir is known for its saffron cultivation ladak jammu kashmir valley and kishitwar یاد رکھ لیجیے گا یہاں پہ question آپ سے ایک اور نکل کے آتا ہے kashmir valley میں saffron ہوتا ہی ہوتا ہے kishitwar valley میں بھی saffron ہوتا ہے لیکن kishitwar میں اگر آپ question میں یہ سیفران and saffron تو آپ kishitwar tick کر لیجیے گا اگر خالی saffron ہوگا تو kashmir valley آپ لوگ tick کر لیجیے جہاں پہ saffron ہوگا وہاں پہ یعنی ruby saffron اور saffron تو وہ kishitwar valley میں ہے question fifth which pass connected jammu kashmir jammu and kashmir with ladak تو undoubtedly zhojila pass یہ یاد ہونا چاہیے آپ zhojila pass جو کی آگے ہے تھوڑا سا sona merg سے balzal سے آگے ہے which is the largest district in jammu and kashmir تو ان میں سے بلکل بھی نہیں لہ بھی نہیں ہے لہ تو ladak کا پارٹ کر گل بھی لدak کا پارٹ اور پلوام تو نہیں ہو سکتا jammu is the largest district یا in districts کی بات کر رہا اور اگر ہم بات کریں گے تو ڈوڑا جو ہے جو ہے جمہ کشمیر میں اور اگر کشمیر division میں ڈوڑا district جو بڑا ہے اور کشمیر division میں 12 ملا سب سے بڑا district ہے یہ یاد رکھ لیجئے اس چیز کو اس کے بعد پھر اب یہ questions ہم لوگ اس لیے لا رہے ہے پہلے ہم نے ایزی سے سٹارٹ کیا اور پھر یہ آپ دیکھو گے خفی زیادہ difficult آپ کو نظر آئے گی وہ questions آپ کو نظر آئیں گے اس میں جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا کی آیا جمع کشمیر میں ایسے questions بھی پوچھے جا سکتے یا جمع کشمیر میں بھی یہ چیزیں ہیں question ہے which city is the winter capital of جمع and kashmir اس لیے ہم نے پہلے شروعات میں لائے کچھ بچے ایسے جو پہلی بار جنہوں نے graduation کیا ہے پہلی سے start کرنا ہے beginning سے ہمیں start کرنا ہے تو winter capital of jammu and kashmir that is jammu next question کی اور بڑھ لیتے ہیں یہ بہت اچھا question which is the longest river in jammu and kashmir longest river jammu and kashmir میں کون ہے تو یاد رکھ لیجے گا river jahlim jahlim river سے related تھوڑی سی بات کرتے jahlim river kashmir میں weth کہا جاتا ہے weth کہا جاتا ہے veth weth کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام hydapas بھی ہے یاد رکھ لیجے گا اس کا دوسرا نام hydapas بھی ہے next question کی اور آتے ہیں جو famous pilgrimage site جم kashmir میں ان میں سے کون سی ہے تو یاد رکھ لیجے گا option a matah vishnu devy جو کی ایک بہت بڑی famous pilgrimage site ہے matah vishnu devy جو کی tricuta hills میں ہے next question پھر سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے which is the largest freshwater lake in india and jaman kashmir یہ ابھی ابھی ہم نے discuss کر لیا تو چلکا lake کیا یہ largest freshwater lake ہے بلکل بھی نہیں ہے اب ویمبردن lake سے ریلیٹڈ میں پہلے بات کر دیتا ہوں یہ longest lake in india ہے یاد رکھ لیجی گا longest lake in india ہے چلکا ویمبردن lake longest lake in india ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نیرو cup بھی کھیلا جاتا ہے نیرو کا boat trace ہوتی ہے ہوگے دو questions چلکا lake جو ابھی میں نے اوپر کہا کہ یہ اوڈیشا میں پائے جاتا ہے اور یہ largest lagoon lake ہے اور freshwater lake جو ہے ویمبردن ویمبردن جو بانڈی پورا میں پائے جاتا دیش تو اس کا صحیح سے آنسر ہے پیر پنجال رینج question number 12 which is the famous key resort in جمو and کشمیر تو undoubtedly منالی نہیں ہے جمو کشمیر کا شملا بھی نہیں ہے آلی بھی نہیں ہے تو گلمگ ہے زیادہ تر winter games گلمگ میں کھیلی جاتی ہے اب یہاں پہ بات رہی جمو and کشمیر next question largest city کی بات ہو رہی یہاں پہ which district is known as the land of saffron in جمو and کشمیر district کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کون سا district land of saffron مانا جاتا ہے جمو کشمیر میں تو یاد رکھ لیجیے گا پلواما یہاں پہ مانا which national park is located in جمو and کشمیر تو اس کا جو سیدھا جو آنسر ہے میں صرف آنسر ہی بولوں گا کیونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے میں 20 questions کوشش کرنے کی کوشش کروں گا کازی ناغ نیسل پارک اب ہے next question question which famous tourist attraction is located in جمو and کشمیر تو next question جو famous tourist attraction جمو کشمیر میں پہل گام ہے یاد رکھ لیجئے آپ پہل گام کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتی اسے کہا جاتا ہے valley of shepherds valley of shepherds بھی کہا جاتا ہے اور anantanak district میں glasher ہے یعنی پہل گام کے آس پاس glasher ہے جو سب سے بڑا glasher next question یہی ہے which is the largest glasher in jammu and kashmere یاد رکھ لیجئے جمو کشمیر کی بات ہو رہی ہے اب اگر لداق ہوتا تو آپ کو کسی اور option کو یہاں پہ دیکھ نہیں تھا صرف آپ کو لکھ سیاچن glasher is the largest glasher in jammu and in india لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے jammu and kashmere کی بات کی جا رہی ہے تو largest glasher in jammu and kashmere is kola high glasher جو کہاں پہ ہے anantanag district میں پہل گام سیڈ سے next question اب question یہ which district is known as the stiap temples in jammu option is udampur riyasi kutuwa jammu تھوڑا confusing question لگ رہا ہے کیونکہ جتنے بھی option is ہم nne jammu division کے رکھے udampur riyasi kutuwa اور jammu اس کا صحیح آنصر ہے jammu is known as tia temples jammu is known as tia temples jammu district is known as tia temples اس کے بعد ہم آپ سے request کرتے ہے کہ subscribe کر لیجئے dream academy channel کو جی ہاں یہ تھے questions جو ہم نے آپ سے discuss کیا 600 mcqs ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے آپ کو کرنا صرف اتنا یہ چینل کو subscribe کرنا ہے ویڈیو کو like کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کر لیجئے گا کہ یہ question میں آپ کو دینے والا ہو یہ question ہے اس کو آپ comment box میں لکھ لیجئے which river is called chandra baga in the local language کس river کو کہا جاتا ہے chandra and baga in local language chanab river tabi river jahlem river اور indus river پھر سے question آپ لوگ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے کہ کس river کو کہا جاتا ہے chandra and baga river in local language آپ کے پاس option is chanab river tabi river jahlem river indus river jah آپ کے لیے ہم یہ 600 mcqs پہلے ہم آپ تک پہنچ آئیں گے جب تک فا کا exam ہوگا اس سے پہلے ہم آپ کو یہ pdf بھی available کرائیں گے pdf ہمارا telegram channel وہاں پہ بھی available ہوگا link description میں ہے ہمارا ایک channel ہے یعنی whatsapp group ہے اس میں بھی آپ جا کے join کر سکتے ہو اس group کو join کر لیجئے گا whatsapp group اور اس کی link description میں ہے اور ایک اور بات آپ سے share کرنے والا ہمیں یہاں پہ بہت بچے جو ہمیں whatsapp پہ میسج کر رہے کہ ہمیں start کر لیجئے گا online classes جو female supervisor کے نکلے تھے ہم آپ سے یہی بات کہیں گے جب تک نہ syllabus نکلے گا تب تک ہم آپ کو نہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ نہ کچھ بول سکتے ہے کیونکہ syllabus jkc's بھی کی ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب jkc's کی ویب سائٹ پہ ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا اب تک سارے بچی دیلیمہ میں ہے syllabus پہلے شائعہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر ہم ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اور اس سیریز کو سکسیسفل بنائیے گا اس mcq سیریز کو 600 کی thank you very much